آپ نہیں رکھ سکے اور آپ کو صرف دس کا روزہ مل گیا ہے اور آپ نو کبھی نہیں رکھ پا رہے ہیں اور گیارہ کبھی نہیں رکھ پا رہے ہیں کسی وجہ سے تو کیا ہم ایک روزہ رکھ سکتے ہیں یہ تو ہاں یہ خالی ایک روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے انشاءاللہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یاد رکھ کسی وجہ سے اگر آپ ایک روزہ ہی رکھ پائے تو بھی یہ کافی ہے بہت سارے لوگوں کوئی غلط فہمی ہے کہ اگر نو دس یا دس گیارہ کا روزہ نہیں ہوا نہیں رکھ پائیں گے تو پھر دس کا روزہ بھی وہ ڈراؤپ کر دیتے ہیں کیا کرتے ہیں غلطی کیا ہوتی ہے وہ بلتے ہیں اب نو کا نہیں ہو رہا اور گیارہ کا بھی کسی وجہ سے نہیں ہو رہا تو دس بھی کیا کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں ایسا کرنا غلط ہے اگر کسی وجہ سے آپ نو کا بھی نہیں رکھ پائیں اگر کسی وجہ سے آپ نے سوچے دس گیارہ رکھوں گا اور گیارہ کا نہیں رکھ پائے تو آپ کا دس کا روزہ بلکل درست ہے تو گویا خالی ایک روزہ بھی جیسا کہ میری صحت ساتھ نہیں دیں گی دو روزے تو میں رکھ سکتا ہوں ایک ہی رکھ پاؤں گا تو آپ ایک بھی رکھ سکتے ہیں نیت رکھے کہ اللہ میری صحت ہے تو میں دوسرا بھی ضرور رکھوں یا کسی عورت نے نیت کی کہ دس اور گیارہ کا رکھیں گی سمجھو کسی وجہ سے اور ہوا یہ کہ دس کو تو روزہ رکھ پائے اور گیارہ کو وہ ناپاک ہو گئے وہ بھی کوئی مستہ نہیں یا کوئی عورت نو کو ناپاک تھی سمجھ رہے ہیں